موسیقی تھوڑی سی چاری رہ گئی ہے ہاتھ تھا ہم ساڑے بس پتوں کا دیکھیں نا کتنا بڑا حال ہے کچھ بھی نہیں فلاور بس رہ گئے تھوڑے تھوڑے سے فال ایسا ہی آتا حراب گندہ مندہ سا یہ لگی رہی چلے یہ تھوڑ دباد ہوتار لیں گے چھوٹی چھوٹی سی آئیں بسے بڑھنا نہیں ہے انہوں نے جی تھنڈی ہے اسلام علیکم ہائی ایوریون میں ہوں سائمہ اور آپ سب کو اپنے چینل پر ویلکم کہتی ہوں کیسے میری یوٹیوب فیملی دعا کرتی ہوں آپ بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو جالے جی آج انٹرسٹنگ سے ایک ولوک شور کرتے ہیں اور جسے کہ آپ پتے ہیں ایک ہاؤس فائب کی کیا ڈیوٹیز ہوتی ہیں گر کے اندر گر کے باہر کیا ہو رہا ہے سب اس کو پتہ ہونا چاہیے اور وہ ہی سائی ڈیوٹیز پوری کرتی ہے اور اسی طرح مجھے بھی دو تین دن سے کیا تھا کہ جی میں نے اپنا گارڈن کلین کرنا ہے گارڈن کلین کرنا ہے اور میرے مائنڈ میں یہ چل رہا تھا حالکہ گھر کے اندر میں کام کرتی لیکن مجھے باہر کا بھی اتنی فکر تھی کہ میں اس کو جلد سے کلین کر لوں کینیڈا میں ویدر ایکچولی میں ہو گیا بہت زیادہ چینج اور آپ کو دیکھ رہی ہے آج پڑی ہے سنو تھوڑی سی اور اسی وجہ سے میں چاہتا ہی کہ زیادہ جو سردی تیمبریچر ہائی ہونے سے پہلے پہلے میں اپنے گارڈن کو کلین کر لوں اور گارڈن کلین کرنے کے لیے مجھے کچھ ٹول چاہیے تھے ان کی ڈیلیوری آج ہی ہوئی ہے اور آج ہو رہا تھا بارش تو مجھے آج میں اس کو پھی ابھی سٹارٹ نہیں کروں گی کیونکہ کلیننگ اس کی جب اس کو اس کے ویسٹ بیگ میں ڈالوں گی تو وہ بیگ بھی جو تنا وہ گلنے لگ پڑتا ہے تو اس کے لیے مجھے یہ کہ مجھے ایک دن کا انتظار کرنا پڑے گا اور جس ٹول کا میں ویٹ کر رہی تھی وہ بھی مجھے آج ہی رسیب ہوا ہے اس کی انبوکسنگ کریں گے آج ہم اور اس کے بغیر تو جو نا گارڈن کلین کرنا پوسیبل نہیں تھا اس سے کیا ہوگا کہ ٹائم جو نا تھوڑا ہمارا کی بچت ہو جائے گی اور میں جلدی سے اپنا گارڈن کلین کر پاؤں گی تو جلے جی آپ کے ساتھ ہی میں اپنے باکس کو اپنن کروں گی ابھی میں یہ رسیب ہوا ہے میں نے کہا کہ میں اس کی آپ کے ساتھ پورا ریویو شیئر کروں گی تو جناب جی ہمیں رسیب ہوا ہے یہاں پہ لیف بلور اور اس کے ساتھ گارڈن کلین کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں آپ کے سامنے میں کھولوں گی مجھے بھی نہیں پتا اس کے رسیب بہت اچھے تھے تو یہ آج ہمارے گھر میں ہے تو چلنجی شروع کرتے ہیں اس کو کھولتے ہیں اور اس کے اندر دیکھتے ہیں کیا کیا نکلتا ہے سب سے پہلے میں بتا دوں کہ اس کو جو ہے اس کے ملٹی فنکشن ہے سارے لون کلین کر سکتے ہیں آپ جارڈ، اپنا سائیڈ واک، ڈیک ڈرائی وے، گراج، پورچ، پیٹیو سب چیزیں جو ہے آپ اس کو کلین کر سکتے ہو جب ویدر چینج ہوتا ہے ہر جگہ پر حضان آ جاتی ہے اور لیف پورے ٹریز کے اوپر سے گر کے جو نہ مچ آتے ہیں تو اس کو کھتا کرنا لیف بلور کے بغیر پوسیبل ہی نہیں ہے تو یہاں پر ہم سب سے پہلے نکال رہے ہیں جو چیزیں وہ میں آپ کو سا سا دکھاتی جاتی ہوں اے اور ٹری لیف بلور کا جو باکس ہم نے اپن کی ہے سب سے اوپر پڑا آجی بیٹری چارجر اس کے بعد اس میں سے نکلے آئے جو سیفٹی گوگل ہوتے ہیں اس کے بعد نکلے آئے شولڈر سٹرپ جو ہوتا ہے وہ ہے اس کے لائے بہت ساری ایسیسریز ہم ہم بعد میں اوپن کریں گے اور دیکھیں گے کیا اس کا فنکشن کیا ہے اس کے بعد جو ہے نا اے اور ٹری کا جو مین لیف بلور ہے اس کی پوری ایک جو ماشین ہے وہ نکلی ہے اس کے ساتھ میں نکلے ہیں جی دو بیٹری ہیں ایک پیکٹ ہے اس کے اندر دو بیٹریز ہیں تو یہ بڑا اچھا ہے اس کا کہ ایک ہی پیکٹ میں مطلب ایک چیز کے ساتھ دو بیٹریز آئی ہیں اگر آپ ایک چیز کو چارج کر لیتے ہو بیٹری کو دین دوسری آگ پاس پہلے سے ریڈی موجود ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہمیں ملا جی انفرمیشن جس پہ ساری تیل لکھی ہوئی ہے تو اس کو پڑیں گے اور ساتھ ہم اس کو فکس بھی کٹ جائیں گے ایزی بہت ہوگا اس کو دیکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم پڑیں گے انسٹرکشن تاکہ کوئی بھی ہم سے مسٹیک نہ ہو اے اور ٹری لیف بلور کی ساری سیسریز میں نے باہر ٹیبل کاؤنٹر پہ نکال کے لگ دی ہیں اب اس کو ہم اسیمبل کرتے ہیں اور آپ کو سا سا دکھاتی ہوں کہ یہ کیسے فکس ہوتا اور کس طرح ورک کرتا ہے میں بھی بہت ایکسائیٹیڈ ہوں اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے تجلے جی یہ پیکٹ پہلا کھولا ہم نے سب چیزیں اچھے سے پیکوئی ہی تھیں اور یہ جو مین اس کا اس کے ساتھ اٹیچمنٹ دی ہوئی ہیں اور تین انہوں نے اس کے ساتھ اٹیچمنٹ دی ہوئی ہیں اور جس سے کے سائز آپ چھوٹا بڑا جو ہو جاتا ہے یہ سب سے بڑا جو ہے یہ ہی مین ہے اس کے آگے آپ ڈیفرنٹ اٹیچمنٹ لگا سکتے ہیں تو یہاں پر ہم بیٹری چارجر نکالیں گے اور بیٹری کو چارج کرنے کے لیے لگا دیں گے اور یہ چیک کریں گے پہلے کہ کوئی بیٹری چارج ہے کے لیے تو یہ دیکھیں یہ چارجر ہے تھوڑا سا مطلب ایکسائٹیڈ ہوں میں اس کو پاس یوز کرنے کے لیے تو یہاں پر ہم نے جو انا ساتھی اس کے گوگلز میں رکھا لیتے ہیں کوئی بھی چیز یوز کرنے سے پہلے سیفٹی ضروری ہے کیونکہ جب ہم لیف کولکٹ کرتے ہیں تو دیفنیلی کوئی ڈس بھی اٹھ کے آنکھوں میں آ سکتے ہیں لیکن ہم دیسی جو لوگوں دیاں دھوڑا سا بیتیاتی بھی کر جاتے ہیں لیکن سیفٹی ضروری ہے بچے جب یوز کریں تو ضرور پہنانا چاہیے اور یہاں پر اس کے علاوہ اس کا جو ہے نا شولڈر سٹرائپ نکلا ہے تاکہ ہم اس کو اس کا اگر وزن آپ کو ہیوی لگے تو آپ کو شولڈر پہ ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو ہولڈ کیا ہے بیٹری کے بغیر یہ بہت لائٹ ویٹ ہے لیکن اس کی کوالٹی بہت پہ پہنچ ہے یہ اس کے ٹیچمنٹ ہے جس طرح کھا بھی آپ کے جگہ آپ کے کارنر اگر آپ نے کلین کرنے ہو تو آپ اس کے مطابق اٹھیک ٹیچمنٹ لگا سکتے ہو اور یہاں پر بیٹریز نکالتے ہیں اور چک کرتے ہیں کہ جی اس میں سے کوئی چارج آئے کے نہیں تو دو بیٹریز نکلی ہیں ہم دونوں کو چارج کرنے لگائیں گے تاکہ جہاں ہم آپ اپنا گارڈن کلین کرنے تو ہمیں یہ اس کو یوز کرنے میں آسانی ہو ایک بیٹری چارج ہوگی ہم لگا دیں گے جب وہ حتم ہو جائے گی تو پھر ہم دوسری یوز کر لیں گے اور یہ مین جو انا اے اور ٹری کا لیف بلور کی جو مین پارٹ وہ ہے بہت خوبصور بنایا ہے کلر بہت پرفیکٹ ہے کوالٹی بھی بہت کمال کیا ہے اتنا اچھا اس کو بیلنس کرنا اور یہاں پر یہاں سے ہم پش کریں گے اور ایک چیز اور میں نے نوٹ کیا ہے کہ یہ ساتے کے لیے م замدود PSYD کو صورت کے دوسری سے بڑای حفظ کرنا کیونکہ پرحصt ہے ہمیں ل�면 کیا وہ اس کا shooters اب آپ تک ٹکڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ نے پیچھ کر ، پیچھ کرنے کے لیف کو دفعہ کر رہے ہو پس 1 شrating کر دم کیا ہے تو اب ایک دکھا کہ پھر وpt کیلائے اور اس کو اس کا ان لوگ کرتے ہو تو اس کا پر دیفنیل کا وہ ریلیز پر Wat 2022 ہیں وہ ان···ков پر مشایدے اسے بھی ہم نے بیٹری کو چارجر پہ لگاتے ہیں اور ہم اپنا گارڈن کلین کرنے چلتے ہیں ہم نے بیٹری کو چاہتے ہیں موسیقی تو یہاں پر میں ساری اٹھیجمنٹ لگا کر رہی ہوں کے کیسے لوک ہیں اچھا یہ ایک اٹھیک ٹھائیجمنٹ جو میں اب لگا رہی ہوں اس کا کیا کہ آپ نے کہ کورنر کو بھی کلین کرنے ہو تو اس کے لئے یہ کہ پریشر سے زیادہ آتا ہے اور کورنر بھی کلین ہو جاتے ہیں وہاں سے بھی چیزیں ساری لیف بارائی ہیں جو بھی دست آپ نے نکل جائے گا اس کے علاوہ جو لمبے والا ہم نے ایک اور اٹیج کیا ہے اسے کہ اگر آپ نیچے کھڑو اگر آپ نے اپنی چیز کلین کرنی ہے تو آپ اس کے اٹیجمنٹ ایڈ کر کے اس کی لیند کو بڑھا بھی سکتے ہو تو بر اچھے سے ایک چیز کو پلان کر کے کہ کس چیز کو کس پرپس کے لیے یوز کرنا ہے یہاں پر اے اور ٹی نے لیپ لورڈ جو ریڈی کیا مجھے سے بہت امپریس ہوئی مجھے بہت پسند آیا ہے شولڈر سٹیپ بھی میں نے لگا لیا ہے اور یہاں پر ایک بیٹری جو تھی کافی حد تک چارج تھی تو ہم نے اس کو اٹیج کر دیا ہے میں نے کہا کہ آپ کو زیادہ انتظار نہ کر جائے اور مجھے بہت شوق تھا کہ میں اس کو اون کر کے دیکھوں کیونکہ فرس ٹائم یہ ہمارے گر میں آیا ہے تو میں نے بیٹری تھوڑا سی چارج تھی اس کو لگایا اور دوسری والی کو چارجر پہ لگاتی ہے کیونکہ وہ بلکل چارج نہیں تھی تو چلنے یہاں پر ٹیسٹنگ کرتے ہیں شروع اور اپنا گارڈن کلین کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ کتنا اچھے سے یہ پریشر دے رہے ہیں ابھی میں ساونڈ بھی آنکو سناؤں گی کیونکہ میں نے کہا کہ ساونڈ اگر سناؤں گی تو میری آواز نہیں آئے گی تو یہاں پر سب سے پہلے ہم چیئر کلین کرتے ہیں آج مورننگ میں صبح پڑی تھی تھوڑا سی سنو جس کی وقت سے گارڈن تھوڑا سا ویٹٹ ہوا ہوا ہے تو میں نے سوچے کہ پہلے تھوڑی سی چیزیں اٹھا لیتی ہوں جو اٹھانے والی ہیں چیرز میں اٹھانے لگی ہوں پہلے اس کو میں نے کلین کر لیا اپنے لیف بلور کے ساتھ اور میں سوچے کہ پہلے سارا سرفیس اچھے کلین کر لیتی ہوں تاکہ ہم اپنے لیف اچھے کلیپ کرنے میں مرسانی ہو اتنی میں نے ساڑے پودے لگایا ان کو اب سنبھالنے کا ٹائم آگیا اس کو سنبھالتے ہیں اور اپنا کلیننگ سیور کرتے ہیں آدھا گارڈن میں نے ایک دن کلین کیا تھا اور آدھا گارڈن میں نے نیکس دے کلین کیا تھا ابھی فرنڈ کا جو ہے وہ رہتا ہے اور اس کے لئے بھی ٹائم چاہیے کیونکہ گارڈن ماشاء اللہ میرا بہت بڑا ہے اور یہاں پر آگا میں بتاتی ہوں کہ ہالی گارڈن کلین کرنا نہیں تھا یہ جو سارے آبوں گرینی نظر آرہی ہیں نا یہ ساری میں نے کٹ کی تھی تریس جتنے ہوتے ہیں ان کو ٹریم کرنا ہوتا ہے کیونکہ اگر میں اس کو ابھی ونٹر سٹارٹ ہونے سے پہلے سار ٹریم کر کے کٹ کر کے گارڈبیج کر دوں گی تو جب نیکس سمر آئے گا تو مجھے بہت آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ سارے فریش لیف آتے ہیں ہمیں دوبارہ سے کٹنگ وغیرہ کچھ نہیں کرنا پڑتا پہلے سے ٹریمیں کو یہ ہوتی ہے تو بہت آسانی رہتی ہے اپنے جو ویجٹیبلز یا فروٹس یا فلاورز میں لگاتی ہوں مجھے اس کے سیڈ لگانے پڑتے ہیں اگر میں یہ ابھی نہیں کروں گی سارے ٹریم نہیں کروں گی اور ان کو جو بیلیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کو ٹریم نہیں کروں گی تو نیکسٹ جب سمر آئے گا تو دبل دبل میند کرنی پڑے گی تو باس ایک گارڈن کا ایڈیا میں نے کلین کر لیا اور میں نے اس کی سارے چیزیں میں آدھر ویر پر ٹرانسفر کر دوں گی اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اوپر سارے پارٹ ٹریم کیا بھی اور یہاں پہ نیچے سارے پر ٹرانسفر کروں گی اس کے بعد ہم اس کو ان کے بیگ ڈالیں گے اور دس بانہ بیگ تو ایک طرف سے تیار ہو ہی جاتے ہیں تو یہ بار بیگ سٹوو ہے اس کو بھی میں نے کلین کر لیا تھا کل ہی اور جب آپ کو اپنے شیر کیا تھا کہ ہم نے جو بار بیگ کیا تھا اس کے بعد اس کو کلین کر دیا اس کے اوپر میں کور ڈال دوں گی اور ہم اپنے شیر میں اگلے سمر میں اس کو یوز کریں گے آج بہت دار تقریبا پر مائنس پہ گیا مجھے بہت سردی لگتے ہیں میں نے ڈرےس اپ کر کے باہر ہی ٹیمپریچر آگے مزید زیادہ بڑھنا ہے تو میں نے کہا آج ہی میں کام ہتم کرلوں ویسے میرا لیپ لور کا ہی میں ویٹ کر رہی تھی جیسے وہ آئے گا تو میں اس کے ساتھ اپنا جو نا گارڈن کروں گی تو یہاں پر دیکھیں کہ میں ساری چیزیں کو پہلے ٹرم کر رہی ہی اس کے بعد ہم سکو لیکٹ کریں گے یہ ساری بیل جو نا اتنی لمبی ماشا اللہ لازٹ جو ونٹر گزرا تھا اس میں میں ساری ٹرم کی تھی اور سمر میں یہ دیکھیں پھر کتنی اچھے سے گروہ کر گی تھی تو یہ بڑا اچھا طریقہ کہ آپ کے لیے بھی ٹیپ ہے کہ اگر آپ بھی اپنا گارڈن اس سے کلین پہلے سے کر لیں گے نا تو سمر شروع ہونے کے وقت آپ کو پھر کوئی زیادہ مشکل ہوگی بس آپ حالی سمر کو انجوائے کریں گے کیونکہ آپ کے پاس آلڈی گریری سٹارٹ ہو جائے گی آتے ساتھ ہی جیس ہمیں ہوتی بہت ایکسائیٹمنٹ اور ہم اس کی تیاری کافی دیر پہلے سے شروع کر دیتے ہیں تو یہاں پر سارے پورٹ بھی میں نے کلیکٹ کر کے ابھی سٹوریج بوکس میں ڈال لیں گے وہ کروں گی اور یہاں پہلے سب سے ٹرم نیچے والی لیئر کریں گے اس کے بعد میں اوپر سے ٹرم کر دوں گی سب چیزوں کو ماما مجھے ٹرم کرتا دیکھ رہی ہیں اور وہ بہت بہت دھوڑی تھی کہ اتنی سردی ہے باہر اور آپ کو یہ سارا کام ہودی کر رہی ہے تو میں نے کہا م موسیقی ٹرم اس گر ٹرم ہی عادر میں، اس گرھے کہ میں جیس کی مجھے ٹھاؤ کی آخر میں سب چیزوں کو اس مہربزوتی میں کمسienne کر دیا رہی ہے وہیاں نے کہا سب Representو تو معافیٰ کی 0.4olenیٰ فرزز وہہ ہوتی کی آئیں گیا جہاں اس پر اakسپس بجانا ہے تو اب آپ یہ نب Mā Aurak کو ہوگی یہ دیتر کو班ہ لاتين حرم گیا اور یہ ترم کاؤ گیا اس کے لئے والجان حضورت لائم کہ تار کہیں مجھ سے نہ کٹ جائے آپ یقین کریں کہ میرا دھیان حالکہ اس تار نہیں تھا کہ میں بہت تیار سے اس کو کٹوں لیکن پتہ نہیں کیسے مجھ سے تار کٹ گئی اور میں اتنی حران ہوئی کہ یار باسم انسان جو چیز سوچتا جتنی تیار سے بھی کرتا ہے جو کام اللہ تعالیٰ نے کروانا ہوتا ہے انسان سے وہ ہو ہی جاتا ہے یا اس کی نصیب میں ہوتا ہے تو یہاں پر پوری تار جو نا وہ میری سے مجھ سے کٹ گئی اور ہر سپارک بھی تھوڑا سا ہوا لیکن پیچھے سے خودی سے خودی سے وہ اب یہ ہے کہ میں اس کو رپیئر کروانا ہے تو ہر یہاں پر سارے لیف ہم نے بڑے بڑے جو کٹے تھے وہ ٹرم کر کے اٹھا لیے تھے اور یہ نیکس ڈے کا کلیپ ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت فلور کافی حد تک ٹرائے ہو چکا ہے ٹرم کر کے میں چلی کی تھی اور نیکس ڈے پر ہم نے اپنے بلوگر کے ساتھ سارے لیف کلٹ کر لیے تھے اے اور ٹرے لیف بلوگر کے ساتھ دینا لیف کلٹ کرنا ایک فن تھا ویسے میں نے تو بہت انجوائے کیا ہے اور اگر ابھی تھا شروع شروع میں مجھے تھوڑا سا اس کے پریشر کو جو انا ہنڈل کرنا نیار تھا لیکن پھر آج سا اس کا پریشر بہت زیادہ بہت سٹرونگ پریشر اس کا پریجا ہنڈل کرنا اس کو آگیا اور آج میں نے اپنے سارے لیف کلٹ کیے پہلے تو ایک دفع میں اور اس کے ساتھ دوبارہ میں نے اسی کے ساتھ بلوگ کے ساتھ ان کو کلٹ کر لیا تھا تو بہت میں ایک ساتھ اپنا کلین گارڈن آپ کو دکھانے کے لیے تو یہ ہے جی ہمارا کلین گارڈن جس کو کہ میں نے اپنے دو دن کی میند سے ساف کر لیا اور میں نے اس کو ساف کر لیا اور نیکس ہمار کے لیے بالکل ایٹی ہے اور آپ کو اگر آج کا میرا بلوگ پسند آیا اگر آپ کو زرکمنٹ کر کے بتائیے گا اور اے اور ٹری لیف بلوڑ کا لنک میں اپنے ڈسکریشن بوکس میں ایٹ کر دوں گی آپ اگر پرچیز کرنا چاہیں تو میں طرف سے فلی اس کے لیے نہ ہنڈرڈ مارکس ہے اور یہ بہت اچھا فائیو سٹارز کو میں دوں گی آپ زور پرچیز کیجئے گا تھانکس پر مارچنگ نیکس بلوگ ملتی ہوں ٹیک کیر اللہ حافظ بائی لیو گائز